شریف فیملی کے لیے ریلیف نواز شریف کو رہائی مل گئی طبی بنیادوں پر 6 ہفتے کے لیے زمانت منظور 50-50 لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم پاکستان میں جہاں سے چاہیں علاج کرائیں بیرون ملک جانے پر پابندی ہوگی سپریم کورٹ نے درخواستے زمانت پر فیصلہ سنا دیا 6 ہفتے بعد زمانت از خود ختم ہو جائے گی ہائی کورٹ کے کسی بھی فیصلے کی پابندی کرنا ہوگی عدالت عزمہ کا 5 گراؤنڈز پر فیصلہ میرے موکل کی زندگی دعو پر ہے وہ کہیں نہیں جائیں گے نواز شریف کے وکیل کی عدارت کو یقین دہانی خاجہ حارس نے آٹھ ہفتے کے لیے زمانت کی استعداد کی تھی نیپ پروسیکیوٹر کا مخالف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کسی ریپورٹ میں نہیں لکھا کہ نواز شریف کی صحت کو خطرات نہ ہوت ہے ادھر سپریم کورٹ میں قطری خط کے بعد لارنس خط کی بھی گونچ سنائی دیتی رہی عدالت نے میاں نواز شریف کو علاج کے لیے ریلیف دی ہے اس ملک کا مزیراعظم اس کے دو درجن چمچے ان کا جھوٹ آج پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکا ہے نواز شریف صاحب کی صحت کو شدید خطرہ ہے عدالت نے قبول کیا عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور انشاءاللہ عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا رہے گی سپریم کورٹ نے بھی مان لیا کہ نواز شریف کی صحت کو شدید خطرہ ہے وزیراعظم اور ان کے ہواریوں کو جھوٹ بے نقب ہونے پر معافی مانگنی چاہیے نون لیگی رہنماوں کی گفتگو بولے بیرون ملک علاج کا نواز شریف نے کبھی کہا نہ کسی لیڈر نے مطالبہ کیا یہ وزیراعظم کی اپنی اسطلاح ہے ایسی کمظرفی کی مثال کہیں نہیں ملتی ادھر شہباز شریف بڑے بھائی سے ملنے کوٹ لگ پر جیل پہنچ گئے شہباز شریف کی ایک اور مشکلہ آسان لاہور ہائی کوٹ نے نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا نیپ پروسیکیوٹر کی مخالفت پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ صرف الزمات کی بنیاب پر نام شارٹ لسک نہیں کیا جا سکتے شہباز شریف پاکستان میں موجود تھے تو ان کا موقف کیوں نہیں سنا گیا موسیقی کاروانے بھٹو لڑکانا کی جانب رواندوان کراچی کینٹ سٹیشن سے روانگی کے بعد جگہ جگہ بھرپور استقبال وزیر اعلی سیند سید مراد علی شاہ شہلہ رزا سمیت پارچی رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد ٹرین پر سوار کارکنان سے خطاب میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارچی کہتے ہیں بھٹو کا نام سن کر وزراء کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اسلام بات سے چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی آج کاراجی سے دنیا کے پہلے ابو بچاؤ ٹرین معاش کا آغاز ہوا ہے چاند سو افراد کو لاکر بلاول خود کو ہیرو سمجھ رہے ہیں وزیر اطلاع فواد شادری کا کاروانے بھٹو پر عدی عمل کہتے ہیں پہلی تحریک ہے جو کرپشن کو قانونی تحفظ دینے کے لئے شروع کی جا رہی ہے جہرکی کی دو نو مسلم بہنیں اسلام بات ہائی کوچ کے حکم پر دارول امان منتقل یہ انتہائی حساس معاملہ ہے جس سے پاکستان کا تشفت جڑا ہے اقلیت و سمیتھ ہر شہری کے حکوم کا تحفظ کریں گے چیز جاستیس آتر مینولا کے ریمارکس حکومت کو تحقیقات مکمل کر کے ایک ہفتے میں ریپورٹ دینے کی ہدایے نو مسلم لڑکیوں نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ اسلام زبردستی نہیں اپنی مرضی سے قبول کیا ایج آپ کی بیس سال ہے کتنی سال ہے آپ کی اٹھارہ سال ہے اس کی آپ کا نام کیا ہے آشیا اور آپ کا اچھا آپ نے کوئی زبردستی اسلام قبول کیا آپ نے کوئی زبردستی اسلام قبول کیا جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں قائم علی شاہ کی آٹھ اپریل تک قبول زمانت منظور سابق وزیرالہ سن کو دس لاکھ روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم قائم علی شاہ نے دادو شگر مل کیس میں بھی اوبوری زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر دیا ادھر اسلامباد ہائی کوٹ نے نمر مجید کی جانب سے مقدمات کی تمام تفصیلات دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا لنجی کیس میں شاہی تھاکان اباسی نیب راولپنڈی میں پیش بیان ریکارڈ کر لیا گیا سابق وزیرالہ سم مطلوبہ ریکارڈ ساتھ نہ لائے نیب سے محلت مانگ لی گئی پیشی کے بعد میڈیا گفتگو میں بولے نیب لنجی معاہدے پر جو ریکارڈ مانگے گا پراہم کر دیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جا رہا ہے لوٹا ہے اس نے اس ملک کے خزانوں کو باقی میں نے ڈاکومنٹ دیئے ہوئے ہیں کام تو نیب کہنا ہے میں تو ایز اے فیڈرل منسٹر جو میری اس پہ ریسرچ تھی اور جو میری ڈاکومنٹ نے انہیں دیا ہے اور میں تو حیران ہوں یہ باہر سے جا کے جواب تیار کرا رہا تھا انٹرنیشنل کمپنیوں سے یہ باہر گیا ہے شاہد خاکا نباسی نے ملک کی خزانے کو لوٹا بیرون ملک اپنے جوابات تیار کروانے گئے تھے شیخ رشید کا دعویٰ مزید بولے کہ بطور وفاقی وزیر جو بھی دستاویزات میرے پاس موجود تھیں نیب کے حوالے کر دیں اب اگلا کام نیب کا ہے سابق سی ڈی اے میمبر اسد منیر کی خودکشی کا معاملہ چیمن نیب جاویر اقبال نے خود انکواری کا آغاز کر دیا نیب راولپنڈی نے تمام ریکارڈ پر اہم کر دیا اسد منیر کے موبائل فان کا دیٹا بھی متعلقہ کمپنی سے طلب کر لیا گیا سپریم کورٹ نے اسد منیر کے مبیچن آخد پر نوٹیس لیتے ہوئے چیمن ناک سے ریپورٹ طلب کی تھی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدار اف وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لاہور نئی دلی بس سروس موہدے میں توصیص سمیت دیگر معاملات بھی زیر غور اجلاس میں وزیر خزانہ اسد عمر کی جانب سے ملیجیا کے ساتھ ہونے والے موہدوں پر بریفیں کوئٹا میں ٹارگٹ کلنگ دکانی بابا پول کے قریب موٹر سائکل سواروں کی گھاڑی پر فائرنگ بلوچستان یونیورسٹی کے سپریٹینڈن سید حسین شاہ جانبہ پولیس کی جانب سے تحقیقات شروع کر دو گئی لورا لائی میں دہشتگردوں کے ٹھکانے پر سیکیورٹی فورسز کا چھاپا مکام میں موجود چار خودکش دہشتگردوں نے فائرنگ تبادلے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا لیا مرنے والوں میں خاتون بھی شامل فائرنگ کے تبادلے میں چار اہلکار زخمی ہوئے دھماکے کے باعث گھر کی دیوار گرنے سے ملوے تلے دب کر چار افراد زخمی ہوئے نراجی میں تجاوزات کے خاتمے کا کیس کی ایم سی نے نیا پلانس سپریم کورٹ ریجسٹری میں جمع کھرا دیا شہر میں قائم مزید غیر قانونی مارکرز اور دکانے گرانے کا فیصلہ ایک ہزان نو سو پچپن دکانے میں اسمار کی جائیں گی لی مارکٹ کی سات سو تین اور جوبلی کلوتھ مارکٹ کی چار سو سنسالیس دکانے توڑی جائیں گی رپورٹ کی نقول نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاق معاملات سلج نہ سکیں برطانیہ رکھین پارلیمنٹ نے وزرعظم ٹریزامی سے برگزٹ کا اختیار چھین لیا دلبرداشتہ ٹریزامی کی ایک بار پھر مصطافی ہونے کی پیشکش ادھر اختلافات کے باعث وزرعہ کسیفوں کی لائن لگ گئی تجارت خارج اور صحت کے وزرعہ اہدے چھوڑ گئے مسلم دشمنی کی انتہا پر دین اسلام سے بہرہ ور ہونے کی ایک اور مثال مسجد میں دھماکے کا منصوبہ بنانے والا سابق امریکی فوجی مسلمان ہو گیا رچڈ میک میکنی کا کہنا ہے دل میں مسلم مخالف سخت ترین جذبات تھے بیٹی کے رویے نے سوچ بدلنے پر مجبور کیا اور اسلام کے بارے میں ریسرچ شروع کی آج ہفتے پہلے جہاں دھماکی کا سوچا اسی مسجد میں شرف اسلام پایا پاکستانی بچے کسی سے کام نہیں سعودی عرب نے الفیصل سائنس ان ٹیکنالوجی ڈے پاکستانی طالبات کے نام علیہ سید اور عمل فاطمہ نے پہلی پوزیشن لے کر دیارے غیر میں پاکستان کا نام روشن کیا موسم تبدیل ہوا مگر شہنائیوں کی گونچ کم نہ ہوئی ملک بھر کی طرح فیصل آباد نے بھی شادیوں کا زور رسم ہینا کے لیے شیشو اور گوٹی سے سجے تھال پلیچ ڈولی اور دیدہ زیبگانوں کی خریدو فروخت اروش پر رنگ برنگے ڈوبٹے گلاب کے گجرے اور مالائیں بھی میریج فنکشنز کا اہم جزو ورائیٹی اتنی کے خریداروں کو ششو پنچ میں مبتلا کرتے ہیں موسیقی